حضرت آج کل یہ کبھی کبھیا دیکھنے میں آتا ہے کہ شیخ کامل جب اپنے مریدوں کے ساتھ نرمی کا برطاہ رکھتے ہیں اور لطف و کرم رکھتے ہیں تو تو مرید جڑے رہتے ہیں اپنے شیخ سے لیکن جہاں شیخ نے ذرا سی سختی دکھائی تو دور لگا دیتے ہیں تو حضرت اس کیس میں مطلب کہ شیخ پر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ کیا وہ بس نرمی کا برطاہ رکھے ایسے نالائک مریدوں کے ساتھ یا ان کو تھوڑی سختی دکھائے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ اٹھایا لیکن سوالی کے سختی دکھانے سے دوڑ جاتے ہیں لہذا سختی دوڑنے والے وہ اس راستے کو سمجھے نہیں وہ اس راستے کو سمجھے نہیں کہ راستہ ہے کیا سختی تو باپ بھی دکھاتا ہے تو باپ کا گھر تو چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں جاتے تو پھر لوٹ آتے ہیں بلکہ ماں اگر پٹائی کر تو بچہ وہ ماں کی گوز میں سر دے دیتا ہے تو اس کا مطلب کیونکہ وہ اس تعلق ماں اور بچے کے تعلق کو بچہ سمجھتا ہے بچے اور باپ کے تعلق کو بچہ سمجھتا ہے لیکن یہ مرید جو شیع کی سختی پر اس کے چھوڑ کر چلا گیا اس کا مطلب اس راستے کی حقیقت سمجھی نہیں ہے اس شیع کی حیثیت کو سمجھانے اس تعلق کو پہچانا ہوتا تو سوچتا ہے یہ سختی شیع کی جو ہے یہ خالد میرے نفع کے لیے ہے اس میں شیع کا کوئی نفع نہیں جو میں نے بتایا کہ شیع تو ہے ہی وہ شیع جو لیلہیت کے ساتھ کام کرتا ہے اور تسیع نیت کے ساتھ کرتا ہے اس کو دنیا کو کوئی مفاد مقصد نہیں اس سامنے والے کے نفع مقصد ہوتا ہے تو لہذا مرید کو یہ اقال اور یقین رکھنا چاہیے کہ شیع اگر مجھے ڈانٹ رہا ہے اس میں میرا نفع ہے شیع کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے میرے کبر کو توڑ رہا ہے میرا تکبر ٹوٹ رہا ہے میری اصلاح ہو رہی ہے مجھے بات ہمیشہ کیلئی پڑا دی جارہی ہے تاکہ ہندہ میں غلطی نہ کروں تو جب یہ مرید سمجھنے لگے گا جھکے گا اس بات پر تو وہی نوازہ جائے گا اور جو بھاگ جائے گا وہ پھر نوازہ نہیں جاتا وہ معروف رہتا ہے اور باقی شیخ کی ملاتبت وہ اپنی جگہ قائم رہنی چاہیے یہ نہیں کہ شیخ جو بلکل جو وہ اکھر ہو کر بیٹھا رہے بلکل خوشک انداز سے ان کو ڈیل کرے ہاں یہ ہے کہ جب سختی کا موقع ہے تو سختی بھی کرے لیکن سختی کو بھی بڑی حکمت کے ساتھ اس انداز سے کہ اس میں مختلف طریقے رکھیں کہ حکم علمت حانوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اول والا میں اکیلے میں اس کو کہے اکیلے میں اس کو سمجھائے دیکھیں یا آپ نے یہ جو کیا یہ غلط ہے یہ خلاف سنت ہے یا یہ خلاف مروت ہے یہ نہ کیا کرو اس کو کہہ دیا پھر دیکھا کہ اس پہ عمل کر دیا ہے دیکھا نہیں پھر کر رہا پھر ایک دو آدمیوں کے سامنے چلتے چلتے کہیں دیکھو میاں تمہیں میں نے کہا نا یہ نہ کیا کرو یہ صحیح نہیں ہے اب دو چار آدمیوں میں کہا تو پھر بھی وہ ڈیٹ کا ڈیٹ پھر بھی نہیں مانا اب بھرے مجمع میں مجلس رگی ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کو کھڑا کر کے دیکھو تم نے یہ حرکت کی یہ جائز نہیں ہے یہ غلط ہے یہ تمہیں متعدد بات سمجھا چکے تو تیسرے مارلے کے اندر بھرے مجمع میں کیونکہ بھرے مجمع میں کرنے کی جو انسلٹ ہوتی ہے وہ اکیلے میں نہیں ہے لیکن آپ اس کو موقع دیں پہلے اکیلے میں سمجھائیں پھر ایک دو اپنے خاص خدام کی موجودگی میں کہہ دیں پھر بھی نہیں باز ہے تو پھر بھرے مجمع میں کہہ دیں تاکہ اب کیا ہوگا اب سارے مجمع کو آپ نے اس کا شیخ منا دیا پہلے آپ ہی شیخ تھے اکیلے میں اگر صدر جاتا تو پھر آپ اکیلے شیخ رہتے لیکن یہ ظالمین جب سنی نہیں اب بھرے مجمع میں جب اسے کی اب سارا مجمع اس کا شیخ ہو گیا اب جا وہ حرکت کرنے لگے گا دیکھا حضرت صاحب نے تجھے منا کیا تھا تم نے پھر یہ کر دیا وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ پھر کر لے یا حضرت صاحب نے تجھے منا کیا تو سارے اس کے شیخ بن گئے تو یا صدر جائے گا یا نکل جائے گا تو یہ طریقہ لیکن شیخ نے اپنا حق ادا کر دیا اب شیخ پر کوئی گناہ نہیں موسیقی موسیقی